موسیقی اسلام علیکم ویعظ میں ہوں ارفان یونس اور آپ دیکھ رہے ہیں جے ایم ایس تکنالوجی انشاءاللہ اس لیسن میں ہم انسلٹ ٹیپ میں پچر انسلٹ کرنا سیکھیں کام شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو لائک کریں اور ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اگر ویڈیو میں کسی قسم کا مسئلہ ہو تو نیچے کمنٹ میں مجھ سے رابطہ کریں اس کے علاوہ سبسکرائب کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبالیں تاکہ نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو فوراں مل سکیں چلو یہ شروع کرتے ہیں آج کا لیسن یہ ہم ایم ایس ورڈ میں آگے ہیں ایم ایس ورڈ میں یہ انسٹ ڈیب ہے اس پہ کلک کریں اس کے آگے نیچے یہ پچر لکھا ہوا ہے اس پہ ایک بار کلک کریں اس پہ کلک کرتے ہی آپ کو یہ کمپیوٹر کی گیلری پہ لے جائے گا اور آپ اس میں سے کوئی پچر جہاں پہ رکھی ہوئی ہیں پچر سلیکٹ کر سکتے ہیں چونکہ ہمارے پاس پچر نہیں ہے ہم سسٹم کی پچر سے ہی بزارہ کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس پچر آگے ہیں اس سسٹم کی اپنی بڑی ہوئی ہیں ہم ایک پچر انسلٹ کرتے ہیں اور پھر اس میں سے آپ کو بتاتے ہیں یہ ہے کمپیوٹر کی گیلری پچر گیلری ہے اس میں سے میں پچر سلیکٹ کروں گا یہاں پہ آپ کلک کریں کسی پچر پہ بھی اور انسلٹ پہ کلک کر دیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے پچر انسلٹ ہو گیا آپ جب پچر سلیکٹ ہے تو آٹومیٹکلی یہ ساری پرپرٹی آپ کے سامنے آگیا اس پرپرٹی میں سارے پچر جو آپ کو نظر آ رہے ہیں سارے کے سارے پچر سے لیٹڑ ہیں اور اسی میں یہ فارمیٹر آفشن یہ تب ہی اوپن ہوتے ہیں جب آپ پچر سلیکٹ کیے ہوگے تو یہ آپ یہ پچر کو ہم سیال بدل سکتے ہیں سیال بدلنے کے دو تین طریقے ہیں پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ یہاں پہ ایک ٹیگ پہ جا کے اس کو کونے سے پکر کے تو کریں یہ چاروں طرف سے ایک ہو جیسی ایک ہی جیسی چھوٹی اور بڑی ہو جائے گی اور دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے یہاں سے آپ اگر ویٹس بڑھائیں گے تو آٹومیٹکلی ہائٹ بھر جگی اگر ہائٹ بڑھائیں گے تو آٹومیٹکلی اس کے ہی نسار آپ کی ویٹس کم یا زیادہ ہو جائے گی دیکھتے ہیں یہاں پہ میں چار نمبر کا سائز دے دیتا ہوں اور پھر اس کو اوکے یا باہر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس نے آٹومیٹکلی یہ اپنی ہائٹ اس کے مطابق لے دی ہے ابھی آپ نے سیکھا کہ پچر انسرٹ کرنا آئیے اب ہم سیکھتے ہیں کہ پچر کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ موگ کرنا ابھی یہ پچر ایک جگہ سے دوسرے جگہ موگ ہونے کے موڈ میں نہیں ہے اس کے لیے آپ کو ریپ ٹیکس پہ ایک بار کلک کرنا ہے ایک بار ریپ ٹیکس پہ کلک کرتے ہی آپ کے پاس یہ وینڈو کھل کے سامنے آگئی ہے اس وینڈو میں آپ جس میں بھی کلک کریں گے یہ پچر آپ نے موڈ میں آ جائے گی ایک جگہ سے دوسرے جگہ موگ کرنے کے لیے یہ بہائنڈ ٹیکسٹ ہے یعنی کسی ٹیکسٹ کے پیچھے پچر کو کرنا تو یہ سلائل کر لیتے ہیں اور یہ اب ہم اس کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ بھی لے جا سکتے ہیں اور یہ جہاں یوں ہی میں نے پچر سے باہر سلیکٹ کیا تو یہ دیکھیں اوپر سے فارمیٹ والے آپشن ختم ہو گئی اور یہ پچر کے سارے آئی کوئی میں پیاب ہو گئی یہ تب ہی آئیں گے اگر آپ پچر سلیکٹ کرتے ہیں پچر سلیکٹ کرتے ہی یہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں اس سے آپ اس پچر کا بارٹر چین کر سکتے ہیں یہ آپ کو جو آپشن نظر آ رہے ہیں اس میں آپ پچر میں بارٹر لگا سکتے ہیں مختلف شیف دے سکتے ہیں چلو مال دیتے ہیں یہ ہم نے پچر کو بارٹر دے دیا اس میں اور بھی افیکٹ آپ ڈال سکتے ہیں پچر میں یہ اس میں افیکٹ ہے اگر اس میں آپ یہ افیکٹ لگا لیتے ہیں تو پچر بلکل اس ہی انداز میں ہو جائے گی جس طرح وہاں کا اور اگر آپ اس میں جا گئے تو اس کو ختم کرنا جاتے ہیں تو اس ہی میں ہی جا گئے تو اوپر ہر ایک آفشن کے ساتھ پچر کا نمبر آتا ہے یا آفشن آتی ہے اس پر کلک کر دیں اور یہ پچر آٹومیٹک ہوئی ہے اس پچر میں اور بھی افیکٹ آپ لا سکتے ہیں 3D اس طرح کے یہ دیکھیں آپ کو پرویو میں نظر آ رہا ہے سب کچھ پرویو میں یہ سب چیزیں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ 3D افیکٹ ہے اگر آپ پچر پہ اس طرح کا سلک کرتے ہیں تو یہ اس طرح کی پچر ہو جائے گی یہ پچر کے کچھ اپنے والا اگر پچر میں کچھ آپ ساتھ لکھنا بھی چاہتے ہیں اور کچھ ٹیکس لکھنا چاہتے ہیں یا کوئی فارمیٹ آپ بنا سکتے ہیں یہ آٹومیٹکلی بنے بنا یہ فارمیٹ ہے آپ ان کو یوز کر کے آپ پچر پہ لکھ بھی سکتے ہیں ساتھ ہائیڈنگ دے سکتے ہیں یہ دیکھیں جس آفشن پہ میں جاتا ہوں ساتھ پرویو میں وہ آپ کو فارمیٹ نظر آ رہا ہے اسی طرح آپ اس پچر کو کر سکتے ہیں یہ پچر سے مطلق ہم نے کچھ فیچر سیکھے مالیا میں نے یہ یہاں پہ میں نے اس کو سلکھ دیا اب اس میں میں یہ ٹیکس کو ایڈٹ کر سکتا ہوں اپنی مرضی سے ٹھیک ہے یہاں پہ میں ٹیکس کو ایڈٹ کر سکتا ہوں مالیا میں نے یہاں پہ جے ایم ایس لکھ دیا اور یہ ہمارا آر ایڈیس میں لکھا جا چکا ہے ٹیک ہے اس کا میں فاؤنڈ بھی چینج کر سکتا ہوں اپنی مرضی سے اس کے میں جو بھی اس کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں وہ کر سکتا ہوں اسی طرح آپ اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں کوئی بھی اور یہ پچر آپ کا فارمیٹ بھی بڑا چھوٹا ہو سکتا ہے آپ نے ہی مرضی کے مطابق آپ جتنا مرضی رکھ لیں لیکن یہ اسی فارمیٹ میں رہتے ہوئے ہوگا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ موک کر سکتے ہیں ادھر لے آ سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں آپ نے بہت ہی اچھی آپشن ہے اس میں یہ پچر انسلٹ کرنے کے حوالے سے آئیے اب ہم سیکھتے ہیں پچر ڈاکومنٹ میں پچر کو سیلیکٹ کرنا کسی ڈاکومنٹ میں پچر کو سیلیکٹ کرنا یہاں پہ میں کچھ ٹیکسٹ لکھتا ہوں مالیہ میں نے یہ ٹیکسٹ لکھ دیا اس میں میں پچر لے کر آتا ہوں پچر انسلٹ کر جائیں کوئی پچر لینی ہو تو وہی طریقہ ہے پچر لانے کا کہ آپ اس کو امپورٹ کر سکتے ہیں یہاں سے ہم نے ایک پچر لے لی یہ لیتے ہیں اس کو انسلٹ کر لیا اب یہ جہاں پہ جس سیل میں ہوگی پچر اسی سیل میں آپ کے پاس آئے گی اگر یہ پاسپورٹ سیل میں ہوتی تو پاسپورٹ سیل میں ہی آتی اس کو ریپ ٹیکسٹ کی مدد سے ہم موہ کرنے کے لیے کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو پچر کو اٹھا گے پہلے پیج پہ لے جاتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو یہ پچر ٹیکسٹ کے پیچھے نظر آ رہی ہے آپ چاہتے ہیں کہ اس کو سامنے نظر آئے گا اوپر ٹیکسٹ کے اوپر نظر آئے تو یہ دیکھیں یہ اس میں فارمیٹ آپ کے اگر ان لینڈ کرتے ہیں تو یہ ٹیکسٹ میں ایک لینڈ کے طور پر استعمال ہو رہی ہے ایک لینڈ اس نے استعمال کی ہے سکریو میں یہ چارہ طرف ایک جیسی ہوگی ٹائٹ کرتے ہیں کہ تو درہ حرکت میں درہ ٹائٹ ہو جاتی ہے یہ حرکت اتنا آسانی نہیں کرتی تھرو ہے اور یہ ٹار ٹو بارٹم یعنی بارٹم میں کسی میں بھی آپ اس کو سیلٹ کر لیں آپ یہ دیکھیں ٹیکسٹ پیچھے چلا گیا ٹیکسٹ اس کے آجو بازو رہتا ہے آجو بازو میں ٹیکسٹ پھیل گیا ہے لیکن اس کے نیچے نہیں ہے اگر آپ اس کو بہینڈ ٹیکسٹ کرتے تو یہ پچھر اس کے پیچھے چلی جاتی ہے ان فرمتہ ٹیکسٹ کرتے ہیں تو پچھر ٹیکسٹ اوپر آگئی ہے ٹیکسٹ کو ٹیکسٹ کو جو اوپر ڈام لیا ہوا اس نے اس میں کچھ اور آپشن ہے یہ پوزیشن ہے اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں اگر آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو اس میں آپ جو بھی پوزیشن ہے آپ کو جہاں پہ رکھنے چاہتے ہیں یہ اگر رکھنا چاہتے ہیں تو ٹیکسٹ کے شروع میں آ جائے گی رکھنا چاہتے ہیں کوئی بھی پوزیشن آپ لینا چاہتے ہیں سینٹر میں آ جائے گی جس پوزیشن میں آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں یہ اس پوزیشن میں آپ کے سامنے آ جائے گی اس کے علاوہ اور بھی فار پیٹ آپ کے پاس موجود ہیں جہاں آپ رکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ نمبر سیٹ کر لیں اور اسی طریقے سے آ جائے گی یہ پیچر سیٹ ہو کے ٹھیک ہے مالیہ میں نے یہاں سے میں پوزیشن سیٹ کرتا ہوں اس کی یہ یا یہ والی کھر لیتے ہیں آپ دیکھیں کتنی پیاری یہ پیچر لگ رہی ہے اور ٹیکس کے ساتھ اس کے علاوہ اس میں آپ ٹیکس کو جسٹیفائی کریں اور خوبصورت ہو جائے گی یہ ٹیکس کے ساتھ دیکھیں جسٹیفائی ہوگی ہے اور اسی طرح آپ اس پیچر کو انسلٹ کر کے تو پیچر کی تمام پرپرٹی کو سمجھ سکتے ہیں پیچر میں اور بھی کئی فیچر ہیں اس میں وہ انشاءاللہ وقت تمہیں ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا ویڈیو میں ابھی اتنی جائش ہے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ٹھینکیو فار واشنگ اللہ حافظ